جی 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 اچھا شہباز صاحب ایک تو محمل کب نکتہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ برائے مہربانی یہ اب ایک دوسرے پہ غداری اور کافر اور ان سے نکل آئیں یہ بہت پیچھے کی باتیں رہی ہیں سوال تو پورا سن لیں سوال تو سن لیں سوال تو سن لیں سوال تو سن لیں اکیس مرتبہ عمران خان کو پچھلے ساڑھے تین سالوں میں آپ لوگوں نے غدار کہا ہے آئین شکن کہا ہے اور سیم ہمیشہ اس پہ کنڈیم کرتے آئیں کہ نواز شریف صاحب بھی محبت وطن ہے آسف علی زرداری صاحب بھی محبت وطن ہے سوال تو سن لیں سوال تو سن لیں نہیں سوال تو سن لیں نصر اور دوسری بات چلو یہ تو میں نے محمل کا نکتہ بڑھایا کہ اب یہ اس چیزوں سے ان چیزوں سے نکل آئیں دوسری بات آپ کا مووو تھی پی ڈی ایم اور سپیشلی منون لیگ کی ووٹ کو عزت دو نمبر ون دوسری تھی لوٹوں کو نہ لینا کل حمزہ شہباز صاحب چینہ وہ جو ان کے ترین گروپ کے گھر پہنچے ہوئے تھے وہی جو چینی چور تھا آپ کی نظر میں آپ کا بیان میں آپ کو کہیں تو میں بھیجوا دیتا ہوں تو اب یہ لوٹا کریسی یہ ووٹ کو عزت دو یہ چینی چور یہ عمران خان کی یہ ٹی ایم نہیں نہیں میری بات سنے بھٹی صاحب آپ آپ جباز صاحب آپ بات کریں نہیں میری بات سنے بھٹی صاحب آپ آج کا جو موضوع ہے اس کی آرڈ میں چور ڈاکن کی بات آپ بند کرنے وغیرہ میں جواب دوں گا پھر آپ کے پاس جواب نہیں بنے گا بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین آئین کی بات اگر مانی جائے اگر آج جو عمران خان کی منطق ہے اس کو مان لیا جائے تو پھر تو وزیراعظم کے خلاف جو اعتماد کی آکچن ہمیشہ پھر یہ ختم ہو جائے گی کوئی بھی الزام لگے گا اور سپیکر کہے گا یہ الزام لگیا یہ ٹھیک ہے بلکل چلیں گھر کو جائیں آپ جن پڑے ہیں چوٹ آپ کو شکر میں تو اس کو صرف نہیں آیا بالکل شہزاد اقبال آپ بات کرنا چاہیں گے شہزاد صاحب سے آپ نے کہا چور اور وہ چینی چور میں نے نہیں کہا بھٹی صاحب وہ اس وقت جو موجودہ صورتحالہ میں اس پہ ان کا موقع جاننا چاہ رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ جلسوں اور سیاسی بیانات کی بات ہے اس کا موقع پھر آ جائے گا شہزاد صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے اگر اگر مجھے ایک منزہ رکھ جائیں اگر انہی کی بھٹی صاحب کی منطق کو لے لیں بس میں بات ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں جو پنجاب نے مسلمی نمون کی چھے بندوں کو آج سے دیڑ دو سال پہلے وہ لے گئے پی ٹی آئی والے وہ کس سواب میں لے گئے تھے اس کا کیا مقصد تھا بس آگے چلیں جی